یہ متکبر کی عامت ہے اللہ اکبر آج ہم اس چیز کو گناہی نہیں سمجھتے آج ہم اس چیز کو اپنے لیے باعثِ عزت سمجھتے ہیں آج ہم اس چیز کو اپنے لیے باعثِ فخر سمجھتے ہیں جبکہ تخلوں سے شراب نیچے رکھنا الحمدللہ بالعالمین و نا طبط للمتقین والصلاة والسلام علی سید النبیاء والمرسلین اما بات وقد قار اللہ سبحانه و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید ان اللہ لا يحب من کان مقتالا فخورا امام ابن تعیم رحمہ اللہ نے ہم کا ایک مشہور قول ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں جو اس دنیا میں سب سے پہلے پہلے ہوئے ابھی دنیا کی ابتدا ہو رہی تھی سب سے پہلے تین گناہ ہوئے تین گناہ سے پہلا گناہ سب سے پہلے یہاً تکبر یہ ہے کہ حق آنے کے بعد حق کی آئیت آنے کے بعد قرآن کا انکار کرنا ہے وجہ کوئی بھی ہو سبب کوئی بھی ہو علت کوئی بھی ہو قرآن کی آئیت آنے کے بعد دلیل آنے کے بعد قرآن کا انکار کرنا ہے اسی طرح پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آجائے اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار یہ بھی تکبر ہے وجہ کوئی بھی ہو علت اور سبب کوئی بھی ہو قرآن کا انکار حدیث کا انکار حق کا انکار یہ تکبر ہے اور دوسری نمبر بر وغمت الناس لوگوں کو حقیل سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا گھمن کرنا لوگوں کو حقیل کیوں سمجھا جاتا ہے یہ تکبر کبھی مال کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے میرے پاس دورت بہت ہے بینک بینس بہت ہے جس کی وجہ سے بسوقات غریب کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا یہ تکبر ہے یہ تکبر کرنے والا سب سے پہلے ابلیس اور سیطان ہیں یہ تکبر اتنا خطرنا گناہے کہ اباب استقبر وقان من القافرین تکبر کیا پوری زندگی کی عبادات تباہ ہو گئی اسی ایک گناہ کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا اس لئے آپ اندازہ رہیں کہ تکبر کتنا بڑا گناہے دنیا میں ہر مومن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا خالق محبت کرے میرے ساتھ میرا مالک محبت کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يحبو من کانا مختارا فخورا اللہ رب العالمین متکبر انسان سے محبت نہیں کرتا آخر انسان چاہتا کیا ہے تکبر کر کے بتانا کیا چاہتا ہے کیا استکبر کے ذریعے آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے کیا استکبر کے ذریعے انسان کیا کرنا چاہتا ہے اللہ نے جواب دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ اوہ تکبر کرنے والے استکبر کے ذریعے تو زمینوں کو پھا نہیں سکتا تکبر کرنے کی وجہ سے تو اب نے آپ کو بتانا کیا سمجھتا ہے استکبر کی وجہ سے آسمان کی چوٹیوں کو تُو چھو نہیں سکتا اللہ کو اکبر جس دین پر ہم عامل کرتے ہیں جس دین کو ہم سیختے ہیں یہ دین ایسا دین ہے جس نے صرف گناہوں سے نہیں روکا بلکہ گناہوں کی طرف جانے والے دروازوں سے بھی روکا ہے تاکہ گناہ کے بندہ قریب بھی نہیں جائے سینا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او جابر عرفہ ازارہ کا جابر اپنی تیبند کو اپنی شنوار کو خیلال نصف ساکر آدھی پنیلی پر رکھا کر آدھی پنیلی پر رکھا کر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعِيَّاكَ مِسْوَانَ الْسَارِ جابر اپنی شنوار کو اپنی تیبند کو ٹخنوں سے نیچے کرنے سے باز آجاؤ کیوں فَإِنَّهَا مِنِ رَخِیْلَ اپنی شنوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا جابر یہ تکبر ہے یہ تکبر کی عامت ہے یہ متکبر کی عامت ہے اللہ اکبر آج ہم اس چیز کو گناہی نہیں سمجھتے آج ہم اس چیز کو اپنے لئے باعثِ عزت سمجھتے ہیں آج ہم اس چیز کو اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے ہیں جبکہ ٹخنوں سے شنوار نیچے رکھنا یہی تو تکبر ہے علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ثلاثتُ لَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ یہوں میں خیامت ہے تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جسے خیامت والے دن اللہ کلام نہیں کرے گا اللہ بات نہیں کرے گا اللہ اکبر وَلَا يُزَكِّهِمْ اللہ ان کو باقب نہیں کرے گا وَلَهُمَا عَزَابُ النَّلِيمُ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسولے سے کون سے لوگ ہیں جن کو جن سے اللہ رب العالمین کلام نہیں کریں گے جن کو اللہ باقب نہیں کریں گے وہ کون لوگ ہیں آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ان مصبع نظار ہو سب سے پہلے وہ بنتا جو اپنی سنوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے یہ ایسا بدبخت انسان ہے یہ ایسا بدنصیب انسان ہے جس سے اس کا مالک جس سے اس کا خالق بات نہیں کرے گا بلکہ ایک حدیث میں اِنَّ اللَّاَغَ لَا يَنظُرُوَ اِلَامًا جَرَّ صَوْبَهُ خُوْيَلَا قیامت والے دن کلام کرنا تو دور کی بات ہے بات کرنا تو دور کی بات ہے اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا یہ نہیں اس سے آپ پر اندھادر لگیں یہ کوئی معمولی کنا نہیں اللہ بیسی اللہ کو پیسی 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 اللہ کے مال صلو اللہ منعقا بئینے حفظ نار جو بھی کپڑا ٹکھنوں سے نیچے گئے جائے گا وہ انسان جہنم میں جائے گا وہ کپڑا جہنم میں جائے گا وہ پاپو جہنم میں جائیں گے یہ تکبر کی علامت ہے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انسان تکبر کرتا کیوں ہے انسان تکبر کرتا کیوں ہے اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے انسان تو ہے گا تو تکبر کرتا کیوں ہے اپنی تخلیق پر ذرا غورت کر من عیش ان خلاقہ تو بیدا کس جیسے ہوا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے اس نطفے کی طرف تو غورت کر جس نطفے سے تو پیدا کیا گیا ہے اللہ اکبر یہ نطفہ انسان اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کر تو ایک نطفے کی شکل میں تھا پھر تو کھون کی شکل میں آیا پھر تو ہڈیوں کی شکل میں آیا پھر اس کے بعد انسان دنیا میں آنے کے لیے تجھے راستہ چاہیے تھا تو ماں کے پیر کے اندر تھا سمت سبیدہ یسارہ پھر ہم نے تیرے لیے راستہ بھی آسان کیا تو نکلا کہاں سے ہے تیری پیدائش کیا ہے خلق الانسان ضعیفہ تخلیق کے لہاں سے انسان تو کمزور ہے تیری تخلیق ہے کیا یہ نطفہ نکلا کہاں سے مرد کے مرد کی پیج سے عورت کی سینے سے نکلنے والا تو ایک نطفہ ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے اللہ اکبر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تکبر نہیں کرے گا انسان تیرے جسم سے نکلنے والا پسینہ یہ اب تجھے بتاتا ہے کہ تنہیں تکبر نہیں کرنا انسان تیرے ناک سے جو پانی نکلے یہ تجھے بتاتا ہے تجھے تکبر نہیں کرنا انسان کے آنکھوں سے پانی نکلے وہ بھی گنتا انسان کے کانوں سے پانی نکلے وہ بھی گنتا انسان تو تکبر کیوں کرتا ہے العز و عصاری والکبریاء و لدائی یہ تکبر جگاتا ہے اللہ رب العالمین کو جو انسان آرے نکائے سور عیوب سے پاک ذات اکیل اللہ کی ہے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین گناہ اس دنیا میں سب سے پہلے ہوئے ان میں سے پہلا گناہ تکبر ہے اور تکبر کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ شنوار کو نخنوں سے نیچے رکھنا بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچائے اللہ رب العالمین میں صحیح طرح قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ